اسلام علیکم guys sorry for being so late اور میں نے تقریباً ایک ماہ کے بعد میں اپنی یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو بہت زیادہ معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے ریسنڈی میں بہت زیادہ بیزی تھی اس لیے میں کوئی نیو ویڈیو اپٹیٹ نہیں کر پائے لیکن اب انشاءاللہ ہم ہر ویڈیو ضرور اپلوڈ کیا کریں گے تاکہ آپ کو جو میں ایک گرامر جو ہے وہ سکھا رہی ہوں تو اس کے اندر کوئی بھی بریک نہ آئے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ہم لیٹ نہیں ہوں گے اور چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہیلپنگ ورپس ہے میں نے آپ کو ریسنڈی جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے آپ کو پارٹس آف سپیچ بتائی تھے کہ ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور ان میں سے ہم نے ناؤن کا پورشن جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا اب جو ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ہم ہیلپنگ ورپ کو ڈسکس کریں گے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورپس دو قسم کی ہوتی ہیں ہیلپنگ ورپس ہوتی ہیں اور بیس ورپ ہوتی ہے آگے بیس ورپ کی بھی بہت سی کائنٹس ہوتی ہیں جو فردر ہم ہیلپنگ ورپ کے بعد میں ڈسکس کریں گے تو ہیلپنگ ورپ کو لنکنگ ورپ بھی کہتے ہیں ہیلپنگ ورپ بیسیکلی ہوتی کیا ہے یہ ہماری ہیلپ کرتی ہے ہمارے جو ورپ ہے مین ورپ ہے بیس ورپ ہے اس کا کونسپٹ کلیر کرنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بات فیوچر کی کر رہے ہیں پاسٹ کی کر رہے ہیں یا پریزنٹ کی کر رہے ہیں سو گائیس سلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو آج جو میں آپ کو ٹاپک بتانے چاہ رہی ہوں یوز اوف اس ایم آر ہے فرس ٹاپک ہمارا یہ ہے اس کے بعد میں فردر جو ہیلپنگ ورپ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی تو گائیس اس ایم آر کا فرس یوز ہے کہ ویڈاوٹ ایکشن جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں یعنی کسی بیس فرم کے بیس فرم کے علاوہ یوز کرتے ہیں سیمبل پریزنٹ سیمبل پریزنٹ ٹینس میں اس ایم آر ویڈ ایکشن ورپ ان پیسی وائس اور جب ہم اس ایم آر کو ایکشن ورپ میں ایکشن ورپ کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو پیسی وائس میں اس کو یوز کرتے ہیں اور یہاں پر دو قسم کے پیسی وائس ہیں پریزنٹ ڈیفنیٹ ہے پریزنٹ کانٹینیوز ہے اس ایم آر کا یوز ایک اور طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو پریزنٹ کانٹینیوز میں پیسے وہ اس میں یوز کرتے ہیں اس کا مزید یوز جو ہے وہ ہے یوز آف اس ہاوینگ ایم ہاوینگ اور ہاوینگ لیٹس سی سم ایکزمپلز ویر آئیو ناو اب یہاں پر سیمپل پریزنٹ کی بات کی جاری ہے یہاں پر آر کا یوز ہے لیکن وہ پوچھ رہے پریزنٹ میں پوچھ رہے ہیں کہ ویر آر یو ایم ہیر ناو ایم ناوٹ ہیر اب اس میں کوئی بھی اس کا پوسیبل کوسن ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پر نہیں ہوں یا میں یہاں پر ہوں اس کا پیسے وہ اس کی ایکزمپل دیکھتے ہیں اس میں فوٹبال کھیلا جاتا ہے پیسی وائس وہ ہوتا ہے جس کی اندر کام کرنے والا سبجیکٹ موجود نہیں ہوتا ہے اس کو ہم پیسی وائس کہتے ہیں جسے فوٹبال اس پلیڈ پلیڈ اس تھرڈ فارم اور پریزنٹ کے پیسی وائس میں اس ایم آر کا یوز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں ہم تھرڈ فارم کا یوز کرتے ہیں اس فوٹبال پلیڈ کیا فوٹبال کھیلا جاتا ہے فوٹبال اس ناوٹ پلیڈ فوٹبال نہیں کھیلا جاتا ہے اب میں نے اس کا کوسن بھی آپ کو بنا کے دکھا دیا ہے پیسی وائس اس کا اور میں نے آپ کو اس کا نیکٹیو بھی دکھا دیا ہے تو گائز یہ اس کی کچھ اگزمپل سین اب مزید اس کی اگزمپل دیکھتے ہیں پریزنٹ کانٹینیوز کے حوالے سے وہ ہم نے پریزنٹ انڈیفینیٹ کے حوالے سے بتائی تھی اب ہم پریزنٹ کانٹینیوز کے حوالے سے اس ایم آر کا یوز دیکھتے ہیں ہی اس ایٹنگ فوڈ وہ کھانا کھا رہا ہے پریزنٹ کی بات بات ہو رہی ہے اور کوئی کام جاری ہے ہی اس ناٹ ایٹنگ فوڈ وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے اس ہی ایٹنگ فوڈ کیا وہ کھانا کھا رہا ہے تو یہ میں نے آپ کو تینوں ہی اس کی اگزمپل بتا دی ہیں کہ وہ کیا کام کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا ہے اور یہ پریزنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کوئی کام جاری ہے آگے اس کا پیسے بات سیکھتے ہیں پریزنٹ کانٹینیوز کھانا کھایا جا رہا ہے اب یہاں پر کھانے والے پرسنٹ تو موجود نہیں ہیں سبجیکٹی موجود نہیں ہے اور ہم کھا اضافہ کر رہے ہیں ہم بینگ کا اضافہ کر رہے ہیں انگ کی فارم کی جگہ پر ہم کیا کر رہے ہیں آئی اینجی کا اضافہ بے نگ کے ساتھ کر رہے ہیں اور تھرڈ فارم لگا رہے ہیں اٹن گیا یعنیوز پرستے کی جاری بھی کسی بھی قسم کا پیسی وائس ہوگا اس کے ساتھ تھرڈ ورب لازمی ہے اس کا کوسن دیکھتے ہیں is food being eaten کیا کھانا کھایا جا رہا ہے the food is not being eaten کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے تو میں نے آپ کو اس کی تینوں حالتیں بتا دی ہیں کہ present continuous میں اس ایمار کا یوز کیا جاتا ہے اور کیسے اس کو ہم پیسی وائس میں یوز کر سکتے ہیں further uses of is ایمار کسی کام کا continuous فرم میں کرنا present فرم میں رہتے ہوئے continuously کرنا am having is having are having ایک چیز میں آپ کو بتاتے چلوں کہ have کا یوز تو ہے وہ ہم بات چیت میں بھی کر سکتے ہیں have a conversation have a sit place اس کسی کو بیٹھنے کے لیے کہیں تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کبھی کہیں ہم enjoy کرنے کے لیے جائیں تو have a good time have a good day تو اس طریقے سے ہم have کا یوز کرتے ہیں لیکن have کا یوز کھانے پینے میں بھی ہوتا ہے like ہم کہیں کہ I am having my lunch میں اپنا کھانا کھا رہا ہوں you are having your lunch تم اپنا کھانا کھا رہے ہو he is having her lunch وہ اپنا کھانا کھا رہی ہے lunch میں دوپیر کا کھانا کھا رہی ہے تو یہ کچھ اس کے یوزز تھے have کے ساتھ وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں next اب ہم is mr کا use دیکھیں گے to کے ساتھ is to am to are to کوئی کام ایسا جو آپ کرنے والے ابھی آپ نے کیا نہیں ہے I am to go you are to go he is to go میں جانے والا ہوں تم جانے والے ہو وہ جانے والا ہے تو ابھی وہ گیا نہیں ہے بلکہ جانے والا ہے کسی کام کا کرنا جی تو گائز میں نے ابھی آپ سے is mr کی uses کو details سے discuss کیا ہے اب ہم واسور کی طرف آتے ہیں یہ ہمارے پاس second verb ہے واسور واسور کا use کیسے کیا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں مزین میں نے یہاں پر کچھ for uses mention کیے ہوئے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے uses ہے واسور is used in the simple past sentence جیسے اس mr کو simple present definite میں use کیا جاتا تھا اس طریقے سے واسور کا use بھی simple past tense میں کیا جاتا ہے next اس کا use ہے it is used to make passive voice of past definite past definite کا جب passive voice بنایا جاتا ہے تو ہم وہاں پر واسور کا use کرتے ہیں اور ساتھ میں third form of the verb آتی ہے جس طریقے سے present definite میں اس ایم آر کے ساتھ third form of the verb use کی تھی next یہ کیے گا it is used in past continuous اس کو past continuous پہ بھی use کے جاتا ہے اور اس کا ایک اور use it is used in passive voice of past continuous sentence let's see some example of past words in the simple past tense he was happy at his party وہ اپنی پارٹی پر خوش تھا he was not happy at his party اپنی پارٹی پر خوش نہیں تھا was he happy کیا وہ خوش تھا اب یہاں پر میں نے آپ کو ایک use بتا ہے واس ور کا اور یہ بتا ہے کہ یہ past کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر کوئی helping verb نہیں use ہو رہی ہے بلکہ ہم واس ور سمپل use کر رہے ہیں next دیکھئے پیسی وائس میں واس ور کا use کیسے کہ جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیسی وائس تینسز ہوتے ہیں اس کے اندر تھر form of the verb use ہوتی ہے helping verb کوئی سا بھی ہو بے شک the food was cooked کھانا پکایا گیا the food was not cooked کھانا نہیں پکایا گیا ابھی میں نے آپ کو واس ور کا use سمپل پاسٹ میں بتایا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو پیسی وائس میں کس طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں پاسٹ انڈابین ایٹ کے پیس وائس میں واس ور رہا تھا اب اس کے بارے میں ہم کی سرکے سے بیان کریں گے اب اس کا پیسی وائس کی سرکے سے بنے گا پاسٹ کونٹی نیوز کا پاسٹ میں کوئی کام ہو رہا تھا لیکن اب سبجیکٹ کے بارے میں ہم نہیں بتا رہے کہ کون یہ کام کر رہا تھا تو اس کا پیسی وائس سیکھتے ہیں جی اب یہاں پر بیان کا اضافہ ہوا جتنے بھی کونٹی نیوز سنٹینس ہوں گے پیسی وائس کے حوالے سے وہاں پر ہم بیان کا استعمال کریں گے اور پیسے ہی تھرڈ فارم ہماری سیم آئے گی اور اس کے ساتھ میں وائس کا یوز کیا کھانا نہیں پکایا جا رہا تھا وائس فوڈ بین کھانا پکایا جا رہا تھا جیسے میں نے آپ کو ایم ٹو آر ٹو اس ٹو کا بتایا تھا اس طرح سے ہم وائس کا بھی یوز کرتے ہیں اس سے جانا تھا تمہیں جانا تھا سو گائز میں نے اب آپ کو اس ایم آر وائس پر کے پیسی وائس بھی بتائیں ان کا کانٹینیو سندنس یوز بھی بتایا اور اس کے علاوہ ان کو سیمپل پاسٹ میں کس رکے سے یوز کرتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو کلیر کر دیا آئی خوب کہ آپ کو میرا آج کا ٹوپک کلیر ہو چکا ہوگا سو گائز ہم ڈو اور ڈاز ڈیٹ کا یوز دیکھتے ہیں یوز آف ڈو ڈاز ہاو ڈو ڈاز ڈاز ہیلپنگ ورپس پریزنٹ ڈافی نیٹ کی میں نے یہاں پر ایک ایک اگزیمپل دی ہے اگر ہم اس اگزیمپل کو دیکھیں تو ہم ہمیں اس کے بارے میں آئیڈیا آرڈی بھی ہوگا کہ ڈو ڈاز جو ہے وہ پریزنٹ ڈافی نیٹ کا نیٹ سنٹینس بنانے کے لئے استعمال کر جاتا ہے تو یہاں پر میں ایک ایک اگزیمپل دی ہے پریزنٹ ڈافی نیٹ کے حوالے سے ہی بلی فوٹ بول اب یہاں پر اس کا اگر ہم نیٹ بنائیں گے تو کس طرح سے دو اور دس کا استعمال کریں گے ہی دس نوٹ پلی فوٹ بول دس ہی پلی فوٹ بول اب انٹیروگیٹیو سنٹینس بنانے کے لئے اور نیٹ سنٹینس بنانے کے لئے پریزن ڈافینیٹ میں ہم اس کا یوز کرتے ہیں دو اینڈ ڈس کا اب دیکھتے ہیں کن کن چیزوں کے ساتھ دو یوز ہوتا ہے اور کن پرناؤنس کے ساتھ دس یوز ہوتا ہے آئی وی دے یو ان پرولر پرسن کے لئے ہم دو کا استعمال کرتے ہیں جبکہ ہی شی اینڈ سنگولر پرسن کے لئے ہم دس کا استعمال کرتے ہیں سو فرنس ابھی تو میں نے آپ کے ساتھ اس ایم آر وی دو دس کا ٹاپک شیئر کیا ہے انشاءاللہ نیکس آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیٹ کا کنسپٹ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ مزید جو ہیلپنگ ورپس ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تھائنک کی سو مچ اللہ حافظ